دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسرے اسلامی ممالک کی طرح مصر بھی کئی مرتبہ یورپ کی خارجہ پالیسی کا شکار بنا مصر اور عالمی قوتوں کا تنازہ انیس سو چھپن میں مصر کے صدر کی جانب سے سویس کنال کو نیشنلائز کرنے کے فیصلے کے بعد سے شروع ہوا سویس کنال مصر کا ایک مصنوعی آبی راستہ ہے جو یورپ کو ایشیا سے ملاتا ہے اٹھارہ سو ہتر میں اس نہر کی تعمیر کے بعد سے مشرق و مغرب کے مابین تجارتی سفر میں ایک انقلاب بھرپا ہوا تھا اس سے قبل مشرق سے یورپ اور امریکہ کی طرف جانے والے جہاز بریعظم افریقہ کے چکر لگا کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے تھے مگر نہر کی تعمیر کے بعد یہ سمندری سفر تقریباً آٹھ ہزار نو سو کلومیٹرز کم ہو گیا میں ہوں روبا اروج ناظرین سویس کنال کی تعمیر کے بعد سے ہی اس کی ملکیت ایک برطانوی فرانسیسی کمپنی سویس کنال کے سپور تھی لیکن جولائی انیس سو چھپن میں جب مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے اس کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا تو برطانیہ کو یہ بات پلکل پسند نہ آئی اور یہاں سے ہی تنازع کا آغاز ہوا جو کہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کے نیشنل ریسورس جن پر امریکہ برطانیہ یہ جورپی طاقتیں قابض تھیں جب انہوں نے ان کو نیشنلائز کیا تو پھر ایک تنازع شروع ہوتا تھا حکومتوں کو لڑ دیا جاتا تھا یہی مصر میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس طفح سٹوری تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے اگر بات کی جائے سویس کنال کو نیشنلائز کرنے کے فیصلے کے حوالے سے تو اس وقت جو مصر کی حکومت تھی اور مصر کی قوم تھی ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں سے جو پیسہ وصول ہوگا اس سے اسوان ڈیم کی تعمیر ممکن ہو سکے گی اسوان ڈیم مصر کی سنتی ترقی کے لیے اس وقت بہت اہم تھا اور اس سے پہلے مصر کی جانب سے امریکہ کو اس پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کرنے کا کہا گیا تھا لیکن امریکہ نے انکار کر دیا تھا تو مصر کی حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنا جو قدرتی ایک ریسورس ہے سویس کنال کی فارم میں جو کہ ایک وارٹر وی ہے پوری دنیا کی تجارت جس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کو استعمال کریں اس کو نیشنلائز کرنے کے بعد اس کے ٹیکسس سے جو پیسہ آنا تھا اب مصری قوم کو یہ لگتا تھا کہ صرف پانچ سال میں اتنا پیسہ کٹھا کیا جا سکتا ہے کہ اسوان ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی اس دور میں مصر بیسیکلی جو ہے وہ خودمختار ہونے کی کوشش بھی کر رہا تھا مرکزی منصوبہ سازی کر رہا تھا اپنے آپ کو بین لقوامی کولنیل دور کے موہدوں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا ان شورٹ کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا جسے مغرب میں سوشلسٹ رجحان کے طور پر دیکھا جاتا تھا اب جب صدر ناصر نے اس طرح کی مرکزی منصوبہ بندی کرنا شروع ہی تو ان کی پالیسیز برطانیہ اور فرانس کو بلکل پسند نہ آئیں برطانیہ کو تو اپنی جو ہے وہ اجارہ داری ختم ہونے کا ڈر تھا فرانس بھی ناراض تھا کہ کمپنی اگر نیشنلائز ہو جائے گی تو جو سارا منافع سویس کنال کے ذریعے یورپ کمارا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا لہٰذا تمام دوسری اسلامی ریاستوں کی طرح یہاں بھی ایک پلان بنایا گیا اور یہ سوچا گیا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے باتجیت نہیں ہو پاتی معاملات آگے نہیں بڑھتے تو یورپ برطانیہ فرانس اور اسرائیل مل کر ان کو یہ یقین تھا کہ امریکہ بھی اس میں مدد دے گا تو یورپ کی جانب سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا عالمی طاقتوں کی جانب سے کہ پہلے مذاکرات کیے جائیں گے سویس کنال کے معاملے پر اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیج کے سویس کنال پر قبضہ کر لیا جائے گا یہ پلان بنایا گیا اور اس کے بعد اس پر عمل درامت کا سلسلہ شروع ہوا لیکن یہاں پہ سیچویشن ڈیفرنٹ تھی اور یہاں پہ انٹرسٹنگلی یہ چیز بھی سمجھنا ہے کہ جب عالمی طاقتوں جیسے امریکہ کو چیزیں اپنے ہاتھ سے نکلتی نظر آتی ہیں تو پھر وہ کس طرح سے مذاکرات کے راستے پہ آتا ہے اور ہمایتی بن کے آپ سے اپنے مطلب کے کام کروا لیتا ہے تو مصر کی یہ جو سویس کنال تنازع ہے اس میں ہمیں امریکہ کا ڈپرومیٹک رول نظر آئے گا تو ناظرین سویس کنال پر قبضہ جو ہے وہ اپنا رکھنے کے لیے اس کا کنٹرول یورپ کے پاس ہی رہے اس کے لیے پلان بنایا گیا سب سے پہلے تو اس وقت کے جو صدر تھے مصر کے جمال عبدالناصر ان کی حکومت گرانے کے حوالے سے پلاننگ کی گئی اور اس وقت کے امریکہ کے صدر کے یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے مصر سے اور نہ ہی ہمارا جو ہے وہ عرب سے ممالک سے جھگڑا ہے ہمارا معاملہ تو کیپٹن ناصر سے ہے جو کہ ہماری پالیسز کا اختلاف کر رہا ہے اور اس سویس کنال کے معاملے پر برطانوی فرانسیسی کمپنی سویس کنال سے تمام تر جو ہے وہ معاہدے توڑ دیئے ہیں تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا لہٰذا فرانس برطانیہ اور اسرائیل نے مل کر پلان بنایا کہ ان کی حکومت کو لٹایا جائے گا اور ایون فوجیں بھیج دی گئی تھی حملہ کر دیا گیا تھا لیکن امریکہ نے اس وقت جو ہے وہ اس مرتبہ برطانیہ اور ایون اپنے جو اتحادی ہیں ان کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ اس کے مفادات کہیں اور تھے مصر کے صدر جمال عبدالناصر کی پالیسز جہاں یورپ کو ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی اور وہ ان کو بہت زیادہ خراب پالیسز نظرار تھی وہاں ہی مصر کے صدر اس دوران جو عرب اقوام تھی وہاں پہ جو تحریکیں چل رہی تھیں ان کی ہیرو بن گئے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یورپ کا گلبہ اگر مصر سے ختم ہوتا ہے تو مطلب عرب سے بھی ختم ہوگا اور اس طور میں سوشلسٹ رجحان کے تحت بہت سی تحریکیں چل رہی تھی بہت سی ایسی جو ریاستیں تھی جو کہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی ایسے میں عالمی منظر نامے پہ سوویت یونین اور امریکہ موجود تھے اور یہاں پہ طاقت کی سرد جنگ جو ہے وہ ایک جاری تھی سوویت یونین اب کیا کر رہا تھا کہ سوویت یونین ان تمام جو تحریکیں چلانے والی ریاستیں ہیں جو کہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی ان کو یہ یقین دھیانی قرار آتا کہ وہ ان کے ساتھ ہے ایسے میں امریکہ کے لیے جب ٹف ٹائم آیا تو اس نے یہ سوچا کہ یہ جو آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں ریاستیں ان کا ہیرو سوویت یونین کیوں بنے امریکہ کیوں نہ بنے ایسے میں جب بہت زیادہ پریشر بلڈ ہوا تو امریکہ نے اپنے صدیوں کے اتحادی جن میں برطانیہ فرانس اور اسرائیل ایون شامل تھے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مصر میں امریکہ نے برطانیہ فرانس اور اسرائیل کی فوجوں کو انخلا پر مجبور کیا اب جب امریکہ برطانیہ کو انخلا کے لیے مجبور کر رہا تھا ایسے میں برطانیہ میں بھی تحریکیں چل پڑی کیونکہ آلریڈی وہ ایک عالمی جنگ سے نکلا تھا وہاں پر بیروزگاری بڑھ رہی تھی پاؤنڈ کی قیمت گر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ حالات اس قابل نہیں تھے کہ کسی انٹرنیشنل جو وار ہے اس کا حصہ بنا جائے تو برطانیہ کو مجبوراں وہاں سے انحلا کرنا پڑا لیکن برطانیہ اس بات پر بہت غم و غصے میں تھا کہ امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی پریکٹیسز ہوئی تھی جس طرح ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ایران والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایران میں جب جو قومی ان کے ریسورسز تھے جب تیل کے ظاہر تھے ان کی تیل کی سنت تھی اس کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو کس طرح سے اس وقت کے صدر کو بلکل اپنی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا ان کے خلاف پورا آپریشن پلان کیا گیا وہاں کے شاہ کو ساتھ ملایا گیا اور اپنے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو کیا گیا اور اس معاملے میں یورپ اکٹھا تھا امریکہ نے ساتھ دیا تھا لیکن مصر کے معاملے میں امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی ہاتھ کیا یا پھر اس ٹائم کا جو ایک وائس ڈسین تھا وہ لیا کیونکہ امریکہ کو نظر آ رہا تھا کہ سوویت یونین اگر جنگ کا حصہ بنتا ہے تو پھر ایک تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے تو اس وقت امریکہ نے مصر کا ساتھ دیا اور ان کو سپورٹ کیا کہ مصر جو اپنا سویس کنال کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ کرے اور وہ اس کے ٹیکسس پے کر کے اس راستے کو استعمال کریں گے تو یہاں پہ جو امریکہ کا ڈپلومیٹک رول ہے وہ ثابت ہوتا ہے امریکہ نے یہاں برطانی اور فرانس کو نہ صرف جنگ بندی کا پیغام بھیجا بلکہ ایک امن کیلئے اپنی فوج بھی بھیجی اور مصری حکومت کو یقین دلایا کہ وہ تو امن کیلئے اپنی فوج بھیج رہے ہیں اور انڈائریکلی کہیں نہ کہیں جو امریکہ ہے وہ مصر کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کچھ ان کے مطالبات مان کے اپنا کام جو ہے وہ سیدھا رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے سویس کنال ہاتھ سے جانے نہیں دینا تھی لہٰذا سویس کنال کو صاف کر کے دوبارہ کھول دیا گیا اور اس کو تجارت کو وہاں سے جو ہے وہ بحال کیا گیا اس معاملے میں برطانیہ امریکہ سے سخت ناراض بھی ہوا اور اس کو لگا کہ ایک بڑے پیمانے پر مہم جو ہی کی گئی ہے ان کے ساتھ چیٹ کیا ہے لیکن امریکہ نے اپنا گریٹ انٹرسٹ دیکھا اور سویس کنال کو رکھنے نہیں دیا ایون کے برطانیہ فرانس اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی ملی بھگت کے جو الزامات لگے تھے وہ بھی آفیشلی اپنی پارلیمنٹ میں امریکی صدر کی جانب سے دنائے کر دیئے گئے اور گریٹ گیمز کی یہاں پہ آپ کو ڈپلومیسی اس طرح سے سمجھ آئے گی کہ برطانیہ اور فرانس اور اسرائیل کا ساتھ نہ دینے کے باوجود امریکہ کے ساتھ جو نیٹو الائنس تھی وہ جاری رہی اور ان کے حالات عالمی سطح پر خراب نہیں ہوئے کیونکہ ٹکر کے لوگ تھے اس طرح سے سویس کنال جو ہے وہ یہ تنازہ ختم ہوا امریکہ کی انٹرفیرنس کے بعد اور سوویت یونین کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں سوویت یونین جو ہے وہ مصر کے ساتھ مل کے یورپ پہ ہی نہ حملہ کر دے تو اس طرح سے سویس کنال بچ گئی ایون کے دو ہزار چودہ میں مصر کے صدر نے سویس کنال کو دبل کرنے کے لیے اس کی چڑائی دبل کرنے کے لیے منصوبے کی منظوری دی جو کہ دو ہزار پندرہ میں آلماس مکمل ہوا وہاں پر بائی پاس بنا اور پہلے اگر ان جاز جہاز گزر سکتے تھے تو جہاز کی کپیسٹی گزرنے کی سو ہو گئی اور اس سے مصر کو معاشی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوا اور سویس کنال کی جو سٹریٹیجک امپورڈنس ہے اس میں مزید اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی سال دو ہزار بیس میں اس نہر سے مصر کو حاصل ہونے والی آمدنی پانچ اشاریہ اکسٹھ بلین امریکی ڈالرز تھی جبکہ اس نہر سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد اٹھارہ ہزار آٹھ سو انتیس تھی اور تقریباً ایک اشاریہ ایک نو بلین ٹن کارگو سمان اس نہر سے گزر رہا تھا نہر سویس آج بھی مشک اور مغرب کے درمیان تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پوری دنیا کی تقریباً بارہ فیصد تجارت نہر سویس کے ذریعے ہوتی ہے تقریباً نو ارب ڈالر کا سامان گروزانہ یہاں سے گزرتا ہے شروع میں اس نہر کو ہائیوے آف بریٹش امپائر کا نام دیا گیا اس کی وجہ سے لندن اور ممبئی کے درمیان سمندری فاصلہ تقریباً بیس ہزار کلومیٹر سے کم ہو کر ساڑھے گیارہ ہزار کلومیٹر رہ گیا تھا اس سے جہاز جانے کی بین لقوامی سنت کو بھی بہت ترقی ملی تھی نہر سویس کی تعمیر کی وجہ سے اس طور کے مصر اور آج کے مصر میں بہت زیادہ فرق آیا ہے اس نہر کی کنارے آباد ہونے والے شہروں میں پورٹ سیڈ ایک ایسا بڑا تجارتی مرکز بن گیا ہے جس کا رابطہ باقی ساری دنیا کے تجارتی نیٹ ورک سے قائم ہو گیا ہے نہر سویس شروع سے ہی مصر کے لیے قومی اہمیت کی خامل ہے اور اسے مصر کی معاشرت کے لیے ایک اہم ترقی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اٹھارہ سو انہتر میں جب مصری حکمران اسمائل شاہ نے اس نہر کا افتتا کیا تو انہوں نے تاریخی الفاظ کہے تھے ان کا کہنا تھا کہ میرا ملک اب صرف افریقہ کا حصہ نہیں رہا بلکہ آج میں نے اسے یورپ کا اہم حصہ بنا دیا ہے